یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ ترین آج کے بعد خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جنہاں آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسرے دب پھیلانے کوشش کریں لنک کو شیئر کریداری کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے آئیے پہلے خبر کی جانب بڑھتے ہیں بنگلوری پولیس ایک ڈیلیوری ایگزیکیٹیو کی تلاش میں جو فون لیپٹاپ اور کلائی گھڑیوں سمیت 61 گیجٹس لے کر فرار ہے جو اسے فلیپ کارٹ کے جانب سے سارفین کے پتے پر پہنچانا تھا جو پہنچایا تو نہیں البتہ خود ہی لے کر بھاگ گیا اس نے حالی میں ایک لوجسٹک کمپنی جوائن کی تھی جو ایک ای کامرس فرم کے لیے ڈیلیوری بوائس فرام کرتی ہے جن پروڈرس کے ساتھ ڈیلیوری ایگزیکیوٹیو فرار ہے ان کے مالیت چار لاکھ روپے بتائی جاری اس میں آئی فون بھی ہے لیپٹاپ اور انڈرائیٹ فون شامل ہیں فرم میں شامل ہونے کے دوران مشتبہ شیخ بجن نے دعویٰ کیا کہ وہ مشرقی بنگلورو کریائیشی ہے ای کامرس کمپنی فلیپ کار سے وابسہ لوجسٹک کمپنی کے آپریشنل منیجر ابھی لاش نے اس سلسلے میں ڈی جی ہلی پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی ہے ناظرین جمہو کشمین میں خانسی کی دوا پینے سے چودہ شیرخار بچوں کے موت واقع ہو گئی اس کے دو سال بعد پولیس ابھی تک اس معاملے میں چارشیٹ داخل نہیں کر پائی جس میں گیم بیا میں سٹھ سٹھ بچوں کے موسم محاصلت پائی جاتی ہے تاہم جمہو کشمی پولیس نے اقین دیہانی کرائے کہ اگلے دس سے پنہ دنوں میں کیس میں چارشیٹ داخل کر دی جائے گی اودمپور کے ایک یس ایس پی ونوت کمار نے اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ وہ فوری طور پر چارشیٹ درج کرنے کی کوشش کریں گے ناظرین پولیس نے جمعیرات کو مدی پردیش کی زلہ ریوہ میں خاتون کے ساتھ اجتماعی اسمدری کرنے اس کی فلم بنانے اور اسے سوشل میڈیا پر پوشت کرنے کی اجزام میں چار افراد کو گریفتار کیا ہے جس میں دو نابالک بھی شامل ہیں زلہ انتظامیہ نے ہنمانی علاقے میں تین ملزمان کے مکانات کو بھی مسمار کر دیا ہے ریوہ کی سپرینڈا پولیس نونیز بھسین نے کہا کہ بیس سارا خاتون یکم اکتوبر کو درگا پوجہ پنڈال سے واپس آ رہی تھی جب چھ ملزمان نے اسے اغوا کیا اجتماع اسمدری کی انہوں نے اس واقعی کی ویڈیو بنائے خاتون کو دھمکی دی کہ اگر اس نے پولیس میں شکایت درج کروائی تو وہ اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں گے ناظرین اگرامی آگرہ کے جمناپار واقع نگلہ فطورہ باشندہ ستیش راجہ نے بی جے پی کے خاتون لیڈر کملے شرمہ پر ظلم کرنے کا الزام آئیت کیا ہے اس سلسلے میں عمل اجالہ پر ریکپورٹ شاہیوی جس میں بتایا گیا کہ ستیش راجہ کا بی جے پی کے خاتون لیڈر سے تیز آواز میں ڈی جے بجانے سے منع کرنے پر تنازہ ہو گیا تھا بات اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ پولیس کی مداخلت کرنی پڑی اب متاثرہ کمبہ بی جے پی لیڈر سے پراشان ہو کر گھر فروت کر وہاں سے دوسری جگہ جانا چاہتا ہے اس نے مکان بکاوہے کا پوچھ لگا دیا حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ محض پولیسیوں کا تنازہ ہے اور معاملے کی جانچ ابھی بھی جاری ہے ناظرین گجرات میں حالی میں متعارف کر آئی گئی اندباز ایکسپریس ٹرین جمعیرات کو حدیثی کا شکار ہوئی ٹرین ممبئی سے آتے ہوئے احمد آباد ریلوی اسٹیشن قریب وٹاو اور منی نگر اسٹیشن کے قریب بھینسوں کے ریور سے ٹکرا گئی تھی انڈی ٹی وی کے ایک رپورٹ کی مطابق ریلوی پروڈکشن فورس نے جمعہ کے حدیثی کے سلسلے میں بھینسوں کے مالک کے خلاف ایف آئر درج کرا لی ہے ناظرین گرہ میں آپ کو معلوم ہونا چاہے کہ ابھی ابھی پی ایم مودی کے ہاتھوں اسٹرین کا افتتہ ہوا تھا ناظرین گرہ میں محکم انکرم ٹیکس نے ایک بڑی کاروائی کرتے ہو جمعہ کو شہر کے معروف کاروباری گلاب چند لدھانی کے یہاں چھاپا مارا ہے آگرہ کے ساتھ ساتھ دہلی نویڈا اور لکنوں سمیں دیگر شہروں میں بھی چھاپے مارے گئے ذرائع کی مطابق لاشپتگن میں واقعے لہدانہ کی کوٹی سمیں چھے سے ساتھ یہاں تو محکم انکرم ٹیکس کی ٹی میں تلاشی لینے میں مصروف ہے لہدانی وٹل کولڈریس اور دیگر کاروبار سے وابستہ ہے ناظرین گرہ میں ادھر برفانی تودے گرنے کے حادیثے میں اب تک چھبیس لاشیں نکالی گئی ہیں جن میں سے چار لاشوں کو موقع سے ہرشل آرمی اہلی پیڈ لے جایا گیا جہاں سے انہیں ایمبلنس کے ذریعے اترکاشی زیلہ اسپیتال آئے گئے دروپدیگا ڈنڈا اسکیو کے لیے دو چیت اہلی کاپٹروں نے اڑان بھری تھی اور ابھی تک کاروائی جاری ہے ناظرین مرکزی حکومت نے چیف جسٹس آف انڈیا یو یو لیلیت سے درخواست کی کہ اپنے جانشین کا نام فرام کریں قیال رہے کہ جسٹس یو لیلیت آٹھ نومبر کو اپنے حدیث سبکدوش ہونے جا رہے ہیں اور ذرائع کے مطابق جسٹس لیلیت جسٹس ڈیو آئے چندرچوڑ کو اگلے چیف جسٹس کے طور پر نامزد کر سکتے ہیں وزارت قانون و انصاف نے ایک ٹویٹ میں کہا ہے کہ چیف جسٹس آف انڈیا اور سپریم کورٹ کے ججوں کی تقروری پر نافذ رامن یم او پی ترقے کار کی آدھ داشت کی مطابق آج وزیر قانون انصاف نے چیف جسٹس آف انڈیا کو خط بھیج کر ان سے کہا ہے کہ وہ اپنے جانشین کی تقروری کے لیے سفارش فراہم کریں ناظرین ادھر اتر پردیش کی راجانی لکنو میں ایک چالیس سالہ شخص کو خواتین کا استحصال کرنے اور ان سے ٹھگی کرنے کے الزامے گریفتار کیا گیا ہے تلہ پولیس نے دیا لکنو پولیس سائبر سے نے اس ٹھک کی شناخت وشنو شنکر گپتہ کی طور پر کی ہے جو کہ اخبار میں جج کے طور پر شادی کا اشتہار دے کر خواتین کو استحصال اور ٹھگی کا شکار بنا دا تھا ملزم وشنو شنکر گپتہ قانون سے فارغ تحصیل اس نے مختصر مدد کے لیے عدالت میں پریکٹیس بھی کی تھی پولیس نے اس فرض جیس جج کو پکڑنے کے لیے جال بچھایا تھا اس معاملے کی تفتیشی افسر فیروز بدر نے صحافیوں کو بتایا ملزم نے تلہ قیافتہ یا بیوان کو نشانہ بنایا ہے اس نے خاتون کو ٹھگی کا شکارہ بناتے ہوئے اس سے تہیس آشارہ پانچ لاکھ روپے نقد پانچ لاکھ روپے کے زیورات اور تین آشارہ تین لاکھ روپے کے دو اپل فون ٹھگ لیے اور اس کے ساتھ جنسی زیادتی بھی کی ناظرین گرامی در کانگریز کے سابق صدر راہول گانی نے کرناٹک کے وزیراعلا بسوراج بمہ کو خط لے کر ناغر ہولے ٹائگرز ریزر میں سنگین طور سے زقمی ہاتھی کے بچے کا علاج کرانے کی گزارش کی ہے اس گزارش میں بسوراج بمہ کا فوری جواب بھی سامنے آیا ہے انہیں جمعیرات کے رزقہ کہ وہ زقمی ہاتھی کا فوراں علاج کروائیں گے بمہ نے بتایا کہ راہول گانی انہوں نے خط لکھا ہے ناغر ہولے جنگل کے اپنے سفر کے دوران زقمی ہاتھی کے بچے کو اس کی ماں کے ساتھ دردناک حالت میں انہوں نے دیکھا تھا جس کے بعد انہوں نے خط لکھا تھا ناظرین میگالیا کے گورنر حدے کی میاد کار پوری ہونے کے بعد ستیپال ملک نے مودی حکومت کے خلاف سیاسی حملہ اپتیز کرتے ہوئے دوٹو کہا ہے کہ اگلے الیکشن میں وہ سماجوادی پارٹی اور راشتر لوگ دل آریل ڈی کی مدد کریں گے تاہم ان کا کہنا ہے کہ کسی سیاسی پارٹی میں شامل نہیں ہوں گے خیال رہے کہ گورنر میگالیا کے طور پر اپنی میاد کار مکمل کرنے کے بعد ستیپال ملک زلہ باقبت میں اپنے آبائی گاؤں حساوا پہنچے ہوئے تھے ناظرین اگرام ایدر فرانس کی وزاعت خارجہ نے ایران پر بترین آمیران حکومتوں کے طرز عمل کا الزام لگایا جب اس کے دو شہروں نے ویڈیو میں فرانسیسی انٹیلیجن سرویس کے ممبر ہونے کا اعتراف کیا اس بارے میں فرانسیس وزاعت خارجہ نے واضح طور پر تدید کی وزاعت کی ترجمان ین کلے لیجنڈر نے ایک بیان میں کہا کہ ان کی مبینہ اعترافات کا منظر عام پر آنا اشتیال انگیز خوفناک ناقابل قبول اور بینہ قوامی قانون کے منافع ہے یہ نقاپوش انسانی وقار کی توہین کو ظاہر کرتا ہے جو کہ ایرانی حکام کی خصوصیت ہے وزارت نے ان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا ہے بے کہ اب ناظرین اگرامی حالی میں ایک خبر آئے تھی کہ جو ہے فرانس میں بلکہ ایران میں دو فرانسیس لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا تھا جو ایران کی جاسوسی کر رہے تھے ناظرین اگرامی روس اور یوکرین کے درمیان جنگ لگاتا جاری ہے اس سال 22 فوری کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا فیلائیس جنگ کے فوری تو پر ختم ہونے کے آسان نظر نہیں آ رہے بلغاریا کے بابا وینگا کی پیشنگوئی کو اگر مانے تو یہ جنگ ابھی دو سال اور چلے گی ایسے میں دونوں ممالک کی افواج کے درمیان غیر اقینی ماحول ہے اس درمیان میدان جنگ میں ڈٹے روسی فوجی اس کی بیوی کے درمیان فون پر باتچیت کا ایک آڈیو کلپ بھی وائرل ہو رہا ہے ناظرین وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت حکومتی اتحادیوں کے اجلاس کے جاری کردہ علامیہ میں کہا گیا ہے کہ آئین و قانون کی حدود پھلان کر اسلام آباد پر دھوا بولنے کی اجازت نہیں دی جائے گی سرخ لقیر پار کرنے پر قانون کا سامنا کرنا ہوگا حکومتی اتحادیوں کے اجلاس کے جاری کردہ علامیہ میں پنجاب اور خیبر پختون خان کی حکومتوں کو وارننگ دیتے ہیں انہیں عمران خان کے آلائکار بن کر فساد کے راہ مار کرنے سے باز رہنے کی ادایت کی گئی ہے حکومتی اتحادی جماعتوں نے تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کو اسلام آباد میں کسی صورت داخل نہ ہونے دینے کا فیصلہ بھی کر لیا ہے جبکہ عمران نے ابھی حالی میں اعلان کیا تھا کہ وہ اب لگاتار احتجاج اور احتجاجی جلوس نکالیں گے نازی دستد رجب طوردگان نے جمہوریہ چیکیہ کے دالحکومت پراغ میں گشتاروس یورپی پولٹیکل کمیونٹی کے اجلاس یونانی وزیراعظم کریا کو اس میں چوتھاکیس کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنے کی الزامات کی وضعات کرتے ہوئے کہا کہ میں اس قسم کی کوئی حرکت کرنے والا انسان نہیں سہد ایردگان نے اسٹمبول میں صحافیوں کی سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا جمہوریہ چیکیہ کے دالحکومت پراغ میں یہ ایسٹی میٹنگ میں ہونے والی ملاقاتوں کا حوالہ دیتے ہوئے ایردگان نے ان الزامات کی وضعات کی کہ یونانی پریس میں میچو تاکیس اور ایردگان کے درمیان بحث مبسہ ہونے کا ذکر کیا گیا تھا انہوں نے اسے کھلم کھلا منا کر دیا ناظرین در جنوبی کوریا کے فوج نے کہا کہ جنوبی کوریا امریکہ نے آس سے امریکی تیارہ بردار بحری جہاز یو ایس ایس رونالڈ ریگن کا استعمال کرتے ہیں مشترکہ بحری مشکیں شروع کر دی ہیں جنوبی کوریا کے جوائنٹ چیفز آف شٹاف نے کہا کہ بحری مشکیں سات اور آٹھ اکتوبر کو ملک کے مشرقی ساحل سے دور ہوں گی واضرین مشکوں کا آغاز ان حالات میں ہوئے جب شمالی کوریا کی جانب سے گوشتروں سمندر میں دو بیلیشٹک میزائل داغے گئے اور پھر جنوبی کوریا کے سرحت کے قریب جنگی تیاروں کے پروازے کی گئی تھی ناظرین گرامی ادھر امریکی صدر جو بائیڈن نے متنبہ کیا کہ اگر روسی صدر پوتین نے اکرین کی جنگ جیتنے کی دھن میں جوہری اس لئے استعمال کر دیا تو دنیا ایک آرما کے دون کے مدد مقابل آ جائے گی امریکی صدر نے دور حاضر کو درپیس جوہری جنگ کے خطرہ سے متعلق نیویارک منقضہ ایک خیراتی تخریب سے کتاب کی دوران کہا گی گشتہ چھے دائیوں کے دوران پہلی بار ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ دنیا جوہری جنگ کے اتنے قریب آ چکی ہے ناظرین گرامی چلتے چلتے ہمارے اسٹوڈیو میں آ کر کے مختلف لیڈران انٹریو دیتے رہتے ہیں ایسے میں ہم جو ہے اس کے وقت کی تیوالت کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی کلپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسی طرح سلسلہ وار لیے گئے ایک انٹریو کا کہ جہ بابو کے ساتھ ہمارے سینر ریپورٹر جناب حسن سندرو کی ساتھ جو ایک مقالمہ ہے اس کی چھوٹی سی کلپ آپ کے ساتھ میں پیش کر رہے ہیں مجھے یہاں پر اجاز ہے سلام علیکم امت اللہ وبرکاتہ ایک انسان حلال کمائی جو کمائے سو پیسے آج کل مہاول میں پولٹیکل لیڈر جو بنتے ہیں پیسے کمائنے کو آسے ہمیلے بن رہے آج کل ملے بن کو ان کا ہر سال ان کا پراپٹی انکریز ہوتے رہتا لیکن تمہیں کمائے سپیسے اُلٹا تین سو پچاس کاؤڈ روپے آپ کے حلقے کے لیے احلان کریں اور اس میں اب آلیڈی اس تعلق سے کام بھی شروع کریں اب اس میں تقریبان میں مالوں کو لے اصاب سے آٹھ ہزار لوگوں کو بھی اور کہ وہ گھر میں جو پانس ہزار پہ ایک پیو سی کا بچہ جو پڑ رہا تو اسے پانس ہزار وہی گھر میں اگر دو بچے تین بچے پڑ رہے وہی اصاب سے دس ہزار پنس ہزار پہ جو دے رہے وہ کام کیوں ایسا خیال آیا بلکہ آسکل کے ماہول میں اُلٹا جو ملے بن کے کمائنا لیکن آپ کمائے اس پیسے یہاں پر خرچ کر رہے یہ ہلکے کے لیے وہاں کے لوگوں کے لیے ہوترز کے لیے بہت ایک نصیب کی بات ہے لیکن آپ اس طرح کیا سوچ کو وہ پیسے لگانا چاہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں پڑا لکھا نہیں ہوں جب میرے ماں باپ کے پاس دو ہزار پر ستینا میں رہتے ہیں تو میں ترے سا کانورنوں پڑھتا تھا دو ہزار پر رہتے ہیں تو آج میں ہی یہ کہ میلے کی یہ میلے کروں کہ یہ اس کی ای پی ایس کی ڈاکٹر کی جیٹس کی بلکہ آتا وہ ٹھے میں نے کی ایس کی تھی ہمارے گھر میں ہمارے والید کو میری امی کو چودہ بچے تھے وہ لوگوں کو پڑھا نہیں سکے وہ تو میں پڑھے ہی چھوڑ کو یہ میرے بھانا بھائیاں کو پڑھے ہی چھوڑیا پڑھے ہی چھوڑے پڑھے چھوڑنے کے بعد چھوٹا موٹا کر کے آگے بڑھے جس کے اکھر میں کھانے کو کھانا نہیں تھا وہ اسے فائمیز ہے آپ کو یہاں تک آئے ہمارا سفر یہاں تک آیا صبح میرے بھانا بھائیہ مجھ ستل کرے صبح کرے اب ہمیں بھی ستل ہو گئے ستل ہو کو ہونے کے بعد یہاں تک پہنچے یہاں تک پہنچنے کے بعد انکرم ٹیکسی ریڈاں ایڈی کے ریڈاں بہت تکلیتی ہیں اب یہاں کیا ہے ہمیں کیا تھا آج ڈیٹریک لائف اب بزنس نہیں ہونا تھکیوں کئی سے تھکیوں ہوں ایڈی کے ریڈاں سے انکرم ٹیکس کے ریڈاں سے سو اب تھکیوں تھکنے کے بعد اب کیا ہے لوگوں کی خدمت کریں گے مرنے کے چار دنوں میں اچھا نام لے کچھ ہیں خدمت کریں گے وہ لوگوں کے ساتھ نہیں وہ لوگوں کا منجھے کوپریٹ کر رہی ہیں بلا رہی ہیں انہوں یہ محلے بنا رہی ہیں یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھا کتنوں کو اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکسان ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار مرحل ہوں مرحل ہوں